اسلام دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو بہت شانداز ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو فری سکولشپ سلیٹیڈ ہے اور یہ سکولشپ ہمارے تمام انہوں بیند بھائیوں کے لیے جنہوں نے ریسنٹلی ایف ایسی پاس کر لیا ہے اور اب کسی گولنمنٹ یونیورسٹری میں داخلہ لیا ہے اس سکولشپ کے ذریعے دوستو آپ کو نا صرف سکولشپ دی جائے گی بلکہ آپ کو اگر آپ کی سکولشپ میں ڈیوز کور نہیں ہوتے تو آپ کو لون بھی دیا جائے گا آپ اس کے ذریعے بھی بینفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی فلی فنڈیڈی اس سکولشپ ہوگی اس کے ذریعے آپ کے جتنے بھی اکھر جات ہوں گے وہ سکولشپ کے ذریعے پے کیے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ایف ایسی پاس کر لیا ہے اور آپ نے ابھی تک کسی بھی انیورسٹری میں داخلہ نہیں لیا تو اس سکولشپ کے دوستو یہ آپ کو پاکستان کی کسی بھی انیورسٹری میں داخلہ لیں گے جس کے دور آپ اپنے کورس کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ایسا کورس کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں کروایا جا رہا تو یہ آپ کو دوسری کسی کنٹری جیسا کہ تلکی ملوکو ملیشیا یا تنزیہ میں آپ کو داخلہ لیں گے ان کی کسی بھی ٹوپن اور یونیورسٹری میں تو آپ وہاں جا کے اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کا فرسٹ ٹائم آنے اور جانے کا جو خرچہ ہوگا اس کی جو ایئر ٹکٹ ہوگی ان کے جہاز کی جو ٹکٹ ہوگی کونوی کلاس کی وہ بھی یہ سکولشپ آپ کو فرہام کرے گی تو یہ کونسی سکولشپ ہے اس کے ذریعے آپ کو کیا کیا بینفیٹ ملیں گے یہ مکمل تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اس میں مزید نئی انفرمیٹی ویڈیوز کونسکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو آج کی جو سکولشپ ہے اس کا نام ہے اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک انڈر ریجویٹ سکولشپ ماسٹر سکولشپ پی ایس ڈینکی اس میں دوستو اگر آپ انڈر ریجویٹ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپلائی کرنا کر سکتے ہیں ماسٹر سکولشپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں یہاں تک آپ اپنی پی ایس ڈی ڈگری تاک اس میں سکولشپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے دوستو آپ تمام ان کی اس کا مقصد ہے مسلم کمیونٹی اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ اسکولشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں خاص آپ آپ کسی بھی موالی سے تلے رکھتے ہوں اس میں دوستو بہت سی کانٹریز ہیں لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارا پاکستان ہے تو اس کے ذریعے آپ کیسے اپنی سکولشپ حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو وہ پتا ہوں گا دوستو یہ بریف ڈسکرپشن میں لکھا ہے اسلامی ڈویلمنٹ بینک کے تھو یہ سکولشپ آئی ہیں اس میں دوستو میکسیمم جو فیلڈ کور کی جائیں گی وہ سائنس ہوگی انجینرنگ ہوگی سوشل سائنسیز ہوگی اور ہیومینٹیز کی فیلڈز ہوگی جس میں آپ بی ایس ایم ایس پی ایس ڈی ایس ڈی او پوسٹ ڈاکومنٹ ڈگری اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اوار کے آگرس میں فلی فنڈیڈ ہوگی اس میں جو اپلائی کرنے کا طریقہ وہ دوستو اونلائن ہوگا اس میں آپ کو کسی بھی جگہ سے فارم ڈاؤنڈ نہیں کرنا پڑے گا اس میں جو نیشنلٹی ہے وہ آپ کی کنٹری مسلم ہوگی یا ان کے آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رہتے ہیں پوری دنیا سے آپ مسلم ہوئے ان کے مسلمان ہوں اس کے بعد دوار بلو بی ٹیکن یا ان کے آپ کے ان ممارک میں جا کے پڑھ سکتے ہیں ترکی ملوکو ملیشیا اور تونیزیا ڈیڈ لائن جو اس میں اپلائی کرنے کی وہ 28 فروری 2021 ان کے آپ کو اٹھائیس فروری سے پہلے پہلے اس میں اپلائی کرنا ہوگا اس میں دوستو الیجی بیلٹی کرائیٹ ایڈیا کہ آپ کے اس میں لکھا گیا ہے اپلیکنٹ شوڈ بی آپ کے پاس نیشنل آف ری وان آف ڈی آئی ایس بی میمبر ان کے آپ پوری دنیا میں اس میمبر انیورسٹی کے میمبر سے ترد ہوتی ہوئی ان کے آپ کی جو کنٹری ایور سکولشپ کو سپورٹ کرتی ہو اس کے بعد مست ہے ٹویلویئر ایڈوکیشن ان کے آپ کی ایف ایسی ہے جو آپ بارہ سالہ تلیمہ ہو وہ کمپلیٹ ہو چکی ہو اور اب آپ نے بیشلر میں داخلہ لینا ہو اس کے بعد فال ماسٹر پی ایس ٹی اپلیکنٹ شوڈ ہے بیشلر سکسین یئر ایڈوکیشن ان کے اگر دوستو اپنے ایم ایم ایس میں داخلہ لینا تو آپ کی سولہ سال کی جو بی ایس کی ڈگری وہ کمپلیٹ ہو چکی ہو اچھے مارکس کے ساتھ اس کے بعد آپ فیزیکلی اور میڈیکلی فٹ ہوں اس کے علاوہ دوستو لینگویج کی کوئی اتنی خاص ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ کسی ایسی کنٹری میں جہاں پہ آپ کی جو جنیورسٹی ہے وہ لینگویج کی ان کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ آئی لیٹ وغیرہ کا دینا پڑے گا ورنہ کوئی اس میں ان کے کنفرم نہیں ہے اس کا اس کے دوستو پروگرام جو ان سے ہیں وہ میں آپ کو ان کی افیشل ویب سیٹ سے دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایرنڈر گریجویٹ سکورشپ پروگرام آ رہیتا ہے اس میں دوستو یہ یہ بتایا گیا کہ اس میں لیکی بلٹی کریٹی ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے منیموم سیونٹی برسل مارکس ہونے چاہیے آپ کی لاسٹ ایجوکیشن میں اس کے بعد آپ پہلے سے کوئی بھی سکورشپ حاصل نہ کر رہے ہو ان کے اس میں سپیشلی لکھا اگر آپ پہلے کوئی سکورشپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اسکورشپ لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے اب آجتہ فیلڈ آف سٹڈی کے آپ کس کس فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ دوستو میں انٹر گریجویٹ کے لیے بتا رہا ہوں ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں جنہوں کو آپ ایم ایس اور پی ایس ٹی کے لیے خود سے پروگرام دے سکتے ہیں اگر میں ون بے ون بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی فیلڈ آف سٹڈیز میں دوستو آجتا ہے میڈیسن ڈینسٹری فارمیسی نرسی ان کی تمام میڈیکلز کی فیلڈ ہیں جس میں کمیسٹری بائیو ٹیکنالوجی ریلیٹری فیلڈ آجتی ہیں یہ ہیلتھ کا آجتا ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد انجیننگ میں آجتا ہے سیول مکینیکل وگرہ اس میں سسٹینیبل سٹی انویشن انفرسٹرکچر ویسٹ مینجمنٹ اس طرح کے آریتی ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آجتا ہے ایگری کلچر اور فوریسٹری ان کے ہمارا جو میکمہ جنگلات وگرہ آجتا ہے اس کے بارے میں آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں انڈسٹریل ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں جس میں پلاسٹک پاور پلیوشن میکرو پلاسٹک وغیرہ آجتا ہے گرین کمیشتری آجتا ہے اگر آپ فزیکس جیولی یا اس سے جیولیٹی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں نرجی کی تو دوستو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیتی ہے انجینی کی فیلڈ کمپیوٹر آئی تی انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونکیشن ہے الیکٹرونکس وغیرہ کی آئی سی ٹی ڈیویلپمنٹ کی فیلڈ آئیتی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیچل ریسوس ہے میرائن سائنس ہے اس میں آپ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس دوستو آئیتی ہے لا میڈیا جنرلیزم پولیٹیکل سائنس ان کے آپ کو پولیٹکس میں اگر انٹرسٹ ہے تو دوستو آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں اس کے پاس ایک اکانومکس آئیتی ہے سٹیٹکس ڈیموگرافی اس کے پاس سوشل سٹیڈیز ایڈوکیشن سائکولوجی دوستو ایسے تمام فیلڈاں جو کہ مشہور ہیں وہ اس سکولشپ میں ہیں اور آپ اس سکولشپ کے یہ اپلائی کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا کوئی بھی بڑا ایشو ہوگا آپ اس سکولشپ میں آپ اس سکولشپ پر ایزیلی اپلائی کر سکیں گے اس کے بینیفیٹ اور فیسلیٹی سکے ہیں میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ آپ کو منتلی سٹیپن کونسٹیوری ان کے آپ کو منتلی اس میں پیسے دیے جائیں گے آپ کے ذہنے کا جو خرچے بغیرہ ہوں گے اس سکولشپ کے تھوڑا آپ کو پڑھائی کا مکمل خرچہ اٹھایا جائے گا آپ کی ٹویشن فیس دی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایزیلیمنٹ چیز بھی ہوگی تو وہ بھی آپ کو اس کو سپورٹ کیا جائے گا کوسٹ آف میڈیکل ٹریٹمنٹ ایڈ یونیورسٹی گورنمنٹ ہسپٹل ان کے گورنمنٹ کوئی سی بھی ہسپٹل میں آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا میڈیکل کا وہ بھی یونیورسٹی کی جو سکولشپ ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی اب بات آئیتی ہے اس کی اوبلیگیشن کے ہیں اوبلیگیشن کے انڈیٹ گرانٹیٹہ سکولشپ ایکسپیکٹرین کی یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو فلفل کرنی ہے سکولشپ کے اپلائی کرنے کے لیے اس میں دوستو اپلائی کیسے کرنا جیسے ہی آپ اس پیج میں آئیں گے اس میں نیچے لکھا گیا اپلائی نو کے بٹن پر آپ اس پر کلک کریں گے تو دوستو ایسا این مکمل پیج آ جائے گا جس میں کہ آپ نے پھرسٹو فوکر آپ کو incoming کرنا جیسے ہی آپ loading کرلیں گا تو آپ کے سیلیکٹ کرنا ہے آپ Undergraduate پراجرم کیلئے کرنا چاہتے ہیں مارسٹر کیلئے کرنا چاہتے ہیں پی ایسٹی کے لئے آپ اس کوinskyٹ کرلیں گے اس کلے دستو آئی تھی ہے کیسے پر آپ شرب اپلائی۔ اس میں لکھا گیا کیا جیسے میں آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنی ملک کی کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تو دوستہ آپ سکولشیپ کے تھوڑ بھی داخلہ لے سکتے ہیں یا آپ کو کسی بھی یعنی اچھی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ کروا دیں گے اگر آپ نے مارکس اچھی ہیں تو اس کے بعد دوستو سٹیپ ٹو گیا آئی تھا افٹر سیکیورنگ ایڈمیشن ان اینی یونیورسٹی اباب مینشن then you need to submit online application ان کے داخلہ لینے کے بعد آپ کو ان کے online application کو submit کروانا پڑے گا اس پورٹل کے تھوڑ جو کہ دوستو اسی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ان کو اس میں نیچے complete ویڈیو بنائے کر دی گئی ہے جس پہ کہ آپ اس میں apply کر سکتے ہیں تو دوستو امیدہ آپ کو آج کی تفصیلات پسند آئی ہوگی جس میں میں نے مکمل detail کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کوشیپ کیا کیا بینیفیٹس ہیں کیا اس میں details تھی اور کیسے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرپ لازمی سے کر دیجئے گا شکریہ